پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت فرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کا یوٹیوب چینل ہم پڑھ رہے ہیں کتاب دھائی سو سالہ انسان جل سوم جس کے مولف آیت اللہ لزمہ سید علی خامنائی اور مترجم سید کوسر عباس موسوی ہیں اور اس کتاب میں تاریخ امامت کے چار ادوار کا ذکر ہے الحمدللہ ہم اب چوتھے دور کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو پڑھتے ہوئے یہ ریڈنگ کا پارٹ ایٹی ٹو ہے کتاب کے صفحہ سیون تھرٹی فور پر آپ سے اجازت چاہیتی ہے اور اسی صفحے پر ریڈنگ کا آغاز کریں گے کس ٹاپک کو ہم پڑھ رہے تھے یہ بھی میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں کہ شیعہ تنظیم کی بنیاد اور اس میں پہلا عنوان تھا کہ زہد کی اہمیت پر دو خطوط تو اس کو ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا اس کے یعنی پچھلی دو نشستوں دوسری نشست میں مکمل نہیں کر سکے ہم اس کو تو اب جو بقایا ہے وہ ہم اس نشست میں مکمل کریں گے انشاءاللہ آئیے اس سے پہلے کہ ہم آج کی ریڈنگ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں پہلے ہم ایک دو لائنیں پچھلی جو ریڈنگ تھی پارٹ ایٹی ون کی اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں لکھا ہے کہ یہاں پر کہ اس کی طرف سے ذہنوں کو غافل و برگزشتہ کر دیتے ہیں اور انسان اہل حق کی معرفت سلب کر کے فراموشی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اہل حق کی یاد کو ان کے دلوں میں باقی نہیں رہنے دیتے ہیں یہاں پر آپ سے اجازت چاہیتی اور یہاں پر ہم پہلا خط مکمل کر چکے تھے جبکہ اب دوسرے خط کے حوالے سے بہت کو جان رہے ہیں اب لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے اس پورے بیان میں وہی اسلوب و انداز پایا جاتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے یعنی لوگوں کو مویز و نصیحت واز و نصیحت کے انداز میں خبردار کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کہ حوادث زندگی حوادث زندگی ان کو ان کی مجاہدانہ روش سے غافل بنا دے اور ان کے راستے سے منحرف کر دیں اور دل و دماغ اس کی یاد سے خالی ہو جائے امام علیہ السلام کے ایسے متعدد بیانات ملتے ہیں جن میں سلطان و حاکم کو جور کا حاکم جور کا ذکر کیا گیا ہے اب لکھا ہے کہ کیا سب کے سب ایسے ہیں لکھا ہے جواب کے نہیں سب ایسے نہیں بلکہ اس قسم کے واقعات انہیں توڑ دیں سب ایسے نہیں ہیں کہ ایسے حالات کو دیکھ کر کانپنے لگیں بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے ثابت قدم رکھا ہے وہ لوگ نہ تو ڈرتے ہیں اور نہ کانپتے ہیں اس کے بعد ان افراد کے بارے میں کچھ مطالب بیان فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ایسے افراد سے مراد کہ جو ممن ممن اسم اللہ کا مصداق ہیں صرف آئیم معصومین علیہ السلام ہیں اگر صرف یہ ہستیاں ہوتی تو پھر امام علیہ السلام یہ خط دوسروں کو کیوں دیتے کیوں لوگوں کو اس پر عمل کا حکم دیتے بہرحال بہرحال بات کے جملوں سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زہد اختیار کیا ہے دنیا کے زرک برک میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے مسلسل غور و فکر کرتے ہیں اور عبرتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں لذتوں کو چھوڑ دیتے ہیں آرام دیب اس طرح سے پہلو تہی کرتے ہیں لذیذ کھانوں سے اپنے پیٹ کو بچاتے ہیں روز قیامت کی لازوال نعمتوں میں شوق و رغبت رکھتے ہیں اور ان کے لئے کوشش کرتے ہیں ہمیشہ موت کی فکر میں ہوتے ہیں یعنی وہ جانتے ہیں کہ موت آنے والی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلو تو موت کے پنجے سے بچ سکو گے نہیں ایسا نہیں ہے آخر کار سب نے مرنا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا وشنا الحیات کہ یہاں پر امام زین العبدین علیہ السلام بھی بلکل وہی لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی اور کام کیا تھا اور امام زین العبدین علیہ السلام نے کوئی اور نہیں یہ ایک ہی ہے یہ بیٹا بلکل اپنے باپ کے نقش قدم پر جلتا ہے یہ بھی اسی مکتب کا شاگرد ہے بلکہ یہ کہوں کہ دونوں ایک ہی منبے سے سہراب ہوئے ہیں ظالموں اور جابروں کے ساتھ زندگی گزارنے کو برا سمجھتے ہیں آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار نے بھی فرمایا تھا کہ فَإِنِّي لَا أَرَلْمَوْتِ إِلَّا سَعَادَتًا وَلَلْحَيَاتًا مَا أَزَّالِمِينَ إِلَّا إِلَا بَرَمَا بالکل وہی جملہ ہے کہ جب کوئی ایسا بن جاتا ہے تو آگاہی حاصل کرتا ہے اگر زہد اختیار کروگی تو تمہاری آنکھ کھل جائے گی لہٰذا جب دنیا سے مو موڑ لوگے اور پھر اس کی طرف دیکھوگے تو سمجھ جاؤگے کہ اس میں وہ مٹھاز نہیں ہے جب اس بات کو سمجھ گئے تو پھر اس دنیا کے حصول کے لئے اقدار کو قربان نہیں کروگے اس لیے کہ اس بات کو سمجھ نے کے بعد تمہارے ذہن کے بند دریچے کھل جائیں گے اور تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم آگاہی حاصل کروگے آپ سب کچھ پہلے ہی جانتے ہیں پھر تاریخ میں طریقہ کار کے اتحاد کی طرف مولا اشارہ کرتے ہیں منجملہ ان تمام چیزوں کے جو امام علیہ السلام کے بیانات کے اس حصے میں مجھے نہایت ہی اہم اور قابل توجہ نظر آئیں امام علیہ السلام کے وہ ارشادات بھی ہیں جن میں اہل بیعت علیہ مسلم سے وابست افراد کے گزشتہ تجربات کا آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے بیان کے اس حصے میں حضرت امام زین العبدین علیہ السلام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو یاد ہے یا تم کو اس بات کی خبر ہے کہ گزشتہ ادوار میں ظالم مجابر حکمرانوں نے علیہ السلام کو معاویہ یزید اور مروان وغیرہ کے ہاتھوں اٹھانی پڑی ہیں چنانچہ امام علیہ السلام کا اشارہ واقع کربلا واقع حرہ حجر بن عدی رضی اللہ اور رشید حجری رضی اللہ وغیرہ کی شہادت نیز ایسے بہت سے مشہور معروف اہم ترین حادثوں کی طرف ہے جس کا اہل بیت علیہ السلام کے متی و ہم نوا افراد گزشتہ زمانوں میں ایک طویل مدت سے تجربہ کرتے چلے آ رہے تھے اور وہ واقعات ان کے ذہنوں میں ابھی بھی موجود تھے امام علیہ سلام چاہتے ہیں کہ گزشتہ تجربات اور تلق ترین یادوں کو تازہ کر کے لوگوں کے مجاہدانہ عظم و ارادے میں مزید پختگی پیدا کریں یہاں پر حوالہ ہے پاسدار اسلام شین ٹین اگلے پیرگراف میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس جملے میں فرماتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ ایک ایسے قوانین پائے جاتے ہیں جو کچھ آپ نے گزشتہ تاریخ میں دیکھا ہے میری جان کی قسم ماضی میں کچھ ایسے مسائل گزرے ہیں کہ تم ستم گروں دین اور قرآن دشمنوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے ان کے ذریعے استدلال کر سکتے ہو یعنی تم نے معاویہ جیسے لوگوں کو دیکھا جو لوگ قرآن کو نیزوں پر نہیں چڑھاتے ہیں لیکن آپ نے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا اسے آپ نے پہلے پڑھا ہے آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ عبد الملک کچھ ظاہری چیزوں سے دھوکہ دینا چاہتا ہے آپ یہ خیال نہ کریں کہ انسان کو اس کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ الحمدللہ عبد الملک جو بھی ہے کم از کم یزید جیسا شرابی تو نہیں ہے وہ وَالْحَزَرَ مِن قَبْلٍ نَدَامَتِ وَالْحَسْرَتِ وَالْعُقُدُومِ عَلَلَّهِ وَالْوُقُوفِ بَائِنَا یَدَهِ اور یہ ہے یہاں پر اس کا ترجمہ کہ ندامت اور پشمانی نیز اللہ کی بارگاہ میں کھڑے انہ سے پہلے احتیاط اختیار کرو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد علم و آگاہی کے کردار کو بیان کرتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں وَمَلْ عِلْمُ بِاللَّهِ وَالْعَمَلُ اِلَّلْ فَانِ مُتِلِ فَانِ کہ آپ علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم عمل سے ہرگز الگ نہیں ہے جو علم جو شخص علم رکھتا ہے وہ عمل کرتا ہے اور جو شخص عمل نہیں کرتا ہے وہ علم بھی نہیں رکھتا ہے نیکس پیرگراف میں پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اس بیان میں مسئلہ امامت کو بڑی سراحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں مسئلہ امامت یعنی خلافت و ولایت اور مسلمانوں پر حکومت کرنے اور نظام اسلامی کے نفاظ کا مسئلہ یہاں امام زین العابدین علیہ السلام مسئلہ امامت کو واضح انداز میں بیان کرتے ہیں حالکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے جس قسم کے مسائل اتنی سراحت کے ساتھ عوام میں پیش نہیں کیے جا سکتے تھے چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرمان الہی اور عطاعت الہی کو مقدم رکھو اور اس ہستی کی عطاعت اور پیروی کرو جس کی عطاعت خدا نے واجب قرار دی ہے امام علیہ السلام نے یہاں امامت کی بنیاد اور فلسفے کو شیعہ نقط نظر سے بیان کیا ہے کہ خدا کے بعد وہ کون سے افراد ہیں جن کی اس مسئلے پر غور و فکر سے کام لیتے تو بڑی آسانی سے یہ نتیجہ نکال سکتے تھے کہ عبد الملک کے عطاعت واجب نہیں ہے کیونکہ خدا کی طرف سے اس کی عطاعت واجب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عبد الملک کا اپنے ظلم ستم اور اسلامی احکام سے مغاوت صرف ایک شک جو مخاطب کے ذہن میں باقی رہ جاتا ہے اس کا ازالہ کرتے ہوئے اس کا بھی ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور یہ کتاب توفہ الکول حوالہ نوٹ کر لیجئے پہلے کہ صفحہ 254 اور تم لوگوں پر تاغوتوں کی طرف سے جو احکام آیت کیے جاتے ہیں ان کو خدا کی عطاعت سمجھ کر خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علیہ عمر کی عطاعت پر مقدم قرار نہ دو اگلے پیرگراف میں ہے کہ اصل میں امام علیہ سلام نے اپنے بیان کے اس ٹکڑے میں بھی مسئلہ امامت کو بڑی سراحت کے ساتھ پیش کر دیا ہے آپ علیہ سلام نے گزشتہ بیان کے ساتھ یہاں بھی دو بنیادی اور اساسی مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے چنانچہ دونوں بیانات میں مذکورہ تبلیغ کے تین مراحل کی جنہیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس میں سے دو مرحلوں یعنی لوگوں کو اسلامی افکار و عقائد کی یاد دہانی تاکہ لوگ عقائد اسلامی کا پاس رکھیں اور ان میں دینداری کا شوق پیدا ہو سکے اور دوسرا مسئلہ ولایت عمر یعنی نظام اسلامی میں حکومت و قیادت کے استحقاق کو واضح کیا ہے امام اس وقت لوگوں میں ان دونوں مسائل کو بیان کرتے ہیں اور حقیقت میں اپنے بد نظر الوی نظام یعنی اسلامی و الہی نظام کی تبلیغ کرتے ہیں امام علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ خبردار گناہگاروں کی صحبت اور ظالموں کی مدد سے ہمیشہ دور رہنا اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر سولہ اور کہ گناہگاروں سے کون لوگ مراد ہیں وہی لوگ ہیں جو عبد الملک کی ظالمانہ مشینری کا حصہ بن گئے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار تم ان کے قریب بھی نہ جانا اور نہ ہی ان ظالموں کی کسی قسم کی مدد کرنا ان بیانات میں آپ علیہ السلام اعلانیہ طور پر لوگوں کو ایک اسلامی تنظیم کی حاصل رہا ہے ورنہ اگر عام لوگوں کو اس قسم کی کسی جماعت کی تشکیل کی دعوت دی گئی ہوتی تو اس بات کا راز میں رہنا مشکل ہو جاتا اور آپ علیہ السلام کے لیے بڑی زہمت اور پریشانی کا سبب بن جاتا خوش قسمتی سے توفہ الکول میں اس نویت کے بیانات کا بھی ایک نمونہ موجود ہے جسے ہم یہاں نقل کر رہے ہیں امام زین اللہ علیہ السلام کا بیان یوں شروع ہوتا ہے کہ دنیا کے زاہدین جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے اور اپنی دلچسپی آخرت پر مرکوز رکھتے ہیں ان کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ ان کے جو دوست ان سے ان کے ہم فکر ہم عقیدہ اور ہم مشرب میم شین ری بے نہیں ہوتے وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیا یہ واضح طور پر ایک شیعہ تنظیم کی تشکیل کی دعوت ہے حوالہ نوٹ کیجئے پاسدار اسلام شین دس اب آگے اگلے پیرگراف میں ہے کہ ان نمونوں سے قطع نظر مجموعی طور پر امام زین العبدین علیہ السلام کی زندگی صالح افراد کی تیاری اپنے پیروکاروں کے ازہان میں شیعہ ترز فکر کو پختہ کرنے اور تحریفات کے خلاف جنگ کے لیے نرم اور خفیہ سرگرمیوں سے عبارت تھی درحقیقت شیعہ مقاصد یعنی اسلامی نظام کو جامع عمل پہنانا اور حکومت علوی کا قیام اس کے لیے اولین قدم امام زین العبدین علیہ السلام کے ذریعے اٹھایا گیا ہے البتہ جیسا کہ اشارہ ہوا یہ بظاہر مسال حد آمیز روش کی صورت میں بھی اس بات کا موجب نہ تھی کہ امام علیہ سلام اور ان کے اصحاب بنو امیہ کی حکومت کے مظالم اور عداوت سے ہمیشہ امان میں رہیں گے امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے کئی افراد انتہائی ظالمانہ طریقے سے قتل کیے گئے اور بہت سے جلاوطن اور اپنے شہروں سے دور اور زندانوں میں اسیر ہوئے اور خود امام کو کم از کم ایک مرتبہ انتہائی برے حال میں توق زنجیر میں جکڑ کر اور بہت سے سپائیوں کے گھیرے میں مدینے سے شام لے جایا گیا اور بارہ آپ علیہ السلام کے مخالفین کے جانب سے رکاوٹوں عذیتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور بلاخر نائنٹی فائیو حجری میں ولید بن عبد الملک بریکٹ میں لکھا ہے عموی خلیفہ کے ہاتھوں آپ کو زہر دیا گیا اور آپ علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور اس میں حوالہ نوٹ کیجئے پیشوائے صادق صفحہ نمبر 32 اور 33 پھر لکھا ہے کہ یا مدینے میں متعین اس کے گورنر کے ذریعے یا اس کے بھائی حشام بے پناہ درود ہو اور یہاں پر بھی حوالہ وہی کتاب ہے یعنی کہ پیشوائے صادق صفحہ نمبر 32 33 اللہ سلی محمد وعالی محمد وعجل فرجہ اجمعین سامعین یہاں پر امام زین العبدین علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس کو مکمل کر لیا پیج 739 نائن پر ہم یہاں پر آپ سے اجازت بھی چاہیں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیج 740 سے جو ہم اگلی نشست میں پڑھنے کا آغاز کریں گے وہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد مزید تمام عائمہ کے حوالے سے ہم بہت کچھ جانیں گے اور یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے جو پہلا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اور شیعہ تنظیم کا پھیلاؤ نمبر ایک اس کا مطلب یہ کہ اس کے آگے نمبر دو بھی ہوگا تو چلیے انشاءاللہ اگلی نشست میں ملتے ہیں یہ نشست چھوٹی ہے لیکن یہ کہ ہم ابھی شروع کر دیں گے تو وہ ایک تسلسل شاید نہ رہے تو انشاءاللہ آگلی نشست سے اس کا آغاز کرتے ہیں خدا حافظ فی امان اللہ